آپ کے سامنے عبدالعزیز بھائی نے تفصیلی ایک نقشہ الخدمت سوسائیٹی کے حوالے سے رکھا ہے گرین کرسنٹرسٹ صوبہ سندھ کے اندر تعلیمی کام میں مصروف ہے اور پچھلے پندرہ سال سے سندھ کے مختلف علاقوں میں گرین کرسنٹرسٹ نے سکول کھولے ہیں اس وقت گرین کرسنٹرسٹ کے پچاس سکول صوبہ سندھ میں کام کر رہے ہیں جہاں الحمدللہ ساڑھے سات ہزار سے زیادہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمارے سکول ان علاقوں کے اندر موجود ہیں جہاں پہلے سے کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہے اس وقت تھٹا ڈسٹرکٹ میں تھٹا شہر میں بھی ہمارا ایک سکول ہے اور جھرک میں بھی ہمارا ایک سکول کام کر رہا ہے اور ہم شکر گزار ہیں یوکے اسلامیک مشن اور الخدمت ویلفر سوسائیٹی کے کہ انہوں نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے اندر گرین کرسنٹرسٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسکولوں کے شعبے میں اور تعلیم کے شعبے میں اور ہم اس وقت جس جگہ موجود ہیں یہاں پر جو دونوں اطرافیں ہمیں عمارتیں نظر آ رہی ہیں تو الحمدللہ یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے کہ یوکے اسلامیک مشن کے تعاون سے اور الخدمت ویلفر سوسائیٹی کے تعاون سے سیلاب زدہ اسکولوں سیلاب زدہ علاقوں کے اندر جو ہمارا اسکول کھولنے کا پروگرام ہے وہ پچاس اسکول کھولنے کا ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو آنے والے چند مہینوں کے اندر ان علاقوں کے اندر کام کرنا شروع کریں گے یہ اسکول ابتدائی چار کلاسوں کے اوپر مشتمل ہوں گے جہاں عوصتا ہم شروع کریں گے تو سو بچوں سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسکولوں کو شروع کریں گے اور جس جگہ ہم اس وقت موجود ہیں یہاں جو عمارتیں موجود ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پہلا اسکول ہم اپنا جو ابتداء کر رہے ہیں وہ خمیس اگوٹ سے کر رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک بہت بڑی آزمائش سیلاب کی صورت میں ہم پر نازل کی اس آزمائش میں امید کی کرن یہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں جہاں ہم پیچھے رہ گئے ہیں دنیا کے دیگر ممالک سے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے رب نے جو ہمیں پیغام دیا ہو وہ شروعی تعلیم سے اقراسے ہوتا ہو وہاں ہم نے اپنے اس فرض کو بلایا ہے اور کسی قوم کی جو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے وہ انسانوں کی دولت ہوتی ہے یہ پیٹرول بھی اتنی بڑی دولت نہیں ہوتی مادنیات بھی اتنی بڑی دولت نہیں ہوتی ہیومن ریسورز جو ہوتی ہے جو اس کے انسانی وسائل ہوتے ہیں وہ اس کی سب سے بڑی دولت ہوتے ہیں اور شاید اسی دولت کا ہم نے اس کی ناشکری کی ہے ہم نے اس کی قدر نہیں کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت انسانوں کی صورت میں عطا کی ہے ہم نے اپنے بچوں کو پڑھائی کے اوپر تعلیم کے اوپر ان کے کردار بنانے پہ اور ان کی صلاحیتوں کو فرغ دینے کے اوپر خرچ نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی پسماندہ قوموں کے اندر شامل ہو گئے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ اہد ہے کہ اس سیلاب نے اس آزمائش نے ہمیں یہ روشنی بھی دکھائی ہے کہ ہم ان علاقوں تک پہنچیں جہاں پر اسکولز موجود نہیں ہیں جہاں تعلیم باقاعدہ طور پر موجود نہیں ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان سندھ کے علاقوں کے اندر بھی تعلیم سے اپنے بچوں کو روشناز کرائیں ہم سے یوکے آئی ایم اور الخدمت نے اس اسکولز کو اسٹیبلش کرنے میں ان کو قائم کرنے کے اندر تعاون کا ہم سے جو ہے وہ یقین دلایا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمارا یہ اہد ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے ڈونرز ہیں جو ہمارے ایسے لوگ ہیں مخیر حضرات کراچی میں انشاءاللہ ان کے تعاون سے ہم یہاں پر تعلیم کو اور اس کے سلسلے کو جاری رکھیں گے آپ تمام حضرات سے ہماری تعاون کی بھی درخواست ہے اور آپ سے میں یہ دردوان دانہ اپیل کرتا ہوں کہ اگرچہ ہمارے اوپر آپ کے اوپر حالات سخت ہیں لیکن اس وقت ہمیں اپنے بچوں کو اگر ہم نے اس تعلیم کے ساتھ وابستہ کر دیا تو یقین جانے کہ اللہ رب العالمین بھی ہم سے خوش ہوں گے اور ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی آخرت تو ہماری انشاءاللہ اچھی ہوگی ہوگی اس لئے مجھے امید ہے کہ یہاں موجود ہر فرد اس پیغام کو پہنچائے گا کہ ان اسکولز کو جیسے ہی ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں امید یہ ہے کہ جنوری کے آخر تک یا فروری میں ہم یہاں پر کسی سلسلے کو شروع کر رہے ہوں گے تعلیمی تو میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ اس علاقے اور گاؤں کا کوئی بچہ ایسا نہ ہوگا جس کو اس کے والدین اس اسکول کے اندر داخل نہ کریں میں آپ تمام حضرات کی آمد پر بہت شکر گزار ہوں اور ایک دفعہ پھر الخدمت ویل فیر فانڈیشن الخدمت ویل فیر سوسائیٹی کراچی اور یوکے آئی ایم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے گرین ٹرسنٹ ٹرسٹ کے ساتھ اس مشن کو آگے پڑھانے کا فیصلہ کیا ہے بہت بہت شکریہ اور میرے دیگر محزیز مہمان اور آپ سب بھائیوں کو اسلام علیکم مجھے یقین جانی ہے نہایت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں آج آپ لوگ کے درمیان موجود ہوں اور یہ خوشی اس وقت اور دوبالہ ہوگی جب یہ منصوبہ مکمل ہوگا اور آپ لوگ اپنے گھروں کو واپس جو پہلے آپ سلاب سے پہلے زندگی گزارے تھے ویسی دوبارہ گزارنے لگیں گے اور میں ان تمام بھائیوں کا اور القدمت کے ان بھائیوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے بیہاگ پر آپ لوگ کے درمیان موجود رہے اور اس وقت سے آج تک موجود ہیں یوں کہ اسلام مشن سن انیس سو باسٹھ سے یہ کام انجام دے رہا ہے اور جہاں کہیں بھی اور جب بھی دکھین انسانیوں کی خدمت کا موقع ملتا ہے یوں کہ اسلام مشن اس سے پیچھے نہیں رہتا یوں کہ اسلام مشن کو اس بات کی بھی خوشی ہے کہ جو پیسہ اور جن برطانوی مسلمانوں کی مدد سے ہم جمع کرتے ہیں وہ صحیح ہاتھوں سے اور صحیح جگہ پہ سرف ہو رہا ہے اور ہم محترم انہی کے احمد صاحب اور مفتی عبدالوحب صاحب کبھی میں بہت مشکور ہوں جو کہ یہ لوگ وہاں پہ یوں کہ اسلام مشن کی فانڈ ریزنگ میں ہمارے ساتھ قابون کرتے ہیں اور لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہوئے اعتماد کرتے ہیں کہ ہم ان کا جو پیسہ دیا ہوتا ہے وہ صحیح جگہ پہ سرف کرتے ہیں اور انشاءاللہ جیسے کہ زہی بھائی نے ذکر کیا کہ ہم ان علاقوں میں سلاب زدہ علاقوں میں اسکولوں کا بھی منصوبہ شروع کریں گے اور انشاءاللہ اگلے چند وہاں کے اندر ہم ایمبولنسس سروس کا بھی انشاءاللہ یہاں پہ منصوبے کو پائے تکمیل پر چاہیں گے بس آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان لوگوں کو پہچانے جو آپ کے درمیان حق دکھ درد میں شریک رہتے ہیں خدارہ اب یہ آپ لوگوں کا امتحان ہوگا کہ آئندہ ایسے لوگوں کو یہاں پہ منتخف کریں جو کہ آپ کے دور درد میں شریک رہتے ہوں وآخر داوانا الحمدللہ رب اللہ